رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرا عدب یہ ہے کہ جب آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ یہ قربانی خود بھی کی ہے اگر آپ یہ سارا سرزہ خود سمبھان نہیں سکے گے نہیں سبھان سکتے اس طرح طاقت پر ہوتے ہیں وہ اکیلے بھی کر لیتے ہیں آپ کسی سے حدد بھی لے سکتے ہیں خدا صلی اللہ وسلم نے قربانی کو لٹایا اور فرمایا اعنی علا میری مدد کیچے آؤ میرے ساتھ لگتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم نہیں آئے مرد بھی قربانی کر سکتا ہے عورت بھی قربانی کر سکتی ہے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا تھا امر ابو موسیٰ ذناتی ایو ضحین بھی آئی دیا بیٹیوں جاؤ اپنے اپنی قربانی اپنے ہاتھوں سے کرو آج لوگوں میں عجیب عجیب صورتحال ہے عورت کی تو ہاتھ لگ جائے تو قربانی مکرو ہو جاتی ہے ہاں ان کتابوں پہ لکھا ہو گا جو شیطان نے لکھے آپ کی طرح بیشواہی ہیں اللہ کی رسول کے پاس یہ خبر پہنچی تھی صحیح بخاری کی روایت 505 کہ عورت نے بکری زبا کی ہے کیا کیا جائے اب اب یہ اقلی ہے فرمائے کھاؤ کیا ہے ہو صحیح بخاری کی روایت اور مومن سوچتا پھرے کہ مکرو ہو جائے اللہ حضور جلال صحیح دین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تیسرا عدب یہ ہے چھوڑی کو تیز کرنا چاہیے احسان کرنا چاہیے قربانی پر احسان کیا ہے آپ چھوڑی کو اچھی طرح تیز کرو چھوڑی کو اچھی طرح تیز کرو جب زبا کرو تو اچھے طریقے سے کر کے پیچھے ہٹو معمولی سے چھوڑی لگا کے پیچھے مت ہٹو بلکہ ساتھ فرمایا اپنے جانور کو سکون دیا کرو سکون کیسے ہوگا جلدی زبا کرتا تیز چھوڑی ہوگا اور پھر ایک سکون دینے کا یہ بھی وفہوم ہے ہم لوگ آٹھ لوگ چھوٹے سے جانور پر بیٹھے رہتے ہیں نہیں اس کی ٹانگوں کو پہلے باندھ لو اچھے تیزے کنٹرول کرو جب آپ نے اچھی طرح شریع چلالی ہے تو پھر آپ اس کی روح کو نکل لیں دو اس پر آٹھ لوگ بیٹھنا ضروری نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھ آدھ بھی سمجھایا اور فرمایا کہ جب تم جانورز کو زبا کرنے لگو تو اس کے سامنے نہ چھوٹے تیز کی ایک اور نہ ہی اس کے سامنے دوسرا جانورز کی ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک شخص چھوٹے کو تیز کر رہے آپ نے فرمایا تم اس کو دو موتیں دینا چاہتے ہو ٹانگ سے پگڑ کے مت کھینچو ٹانگ سے پگڑ کے مت کھینچو سکھا الیلوہ کی سوکا جمیلا موت کی تک لے جا رہے تو اچھے طریقے سے لے جاؤ خصہ دلتہا آپ آرام سے پیار سے اس کو لے کے جاؤ اب اس کو چھوٹے تو آپ نے پھیل نہیں ہے لیکن اچھے طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ آپ جانور کے سامنے چھوٹے کو تیز کریں آپ حیران ہوں گے کہ سیدنا عمر تو اس کا علاج اور بھی کرتے تھے ایک شخص نے جانور کو لٹایا ہوا ہے چھوٹے تیز کر رہا ہے اور جانور دیکھ رہا ہم نے کوڑا پکڑ کے اس کی تربیت کی کہ تیرے ایسا علاج ہونا چاہیے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ قربانی کیسے کرتے ہیں